موسیقی ناظرین سویڈن کے دار الحکومت سٹاکم سیارف کسانہ کا سلام قبول کیجئے اور آج ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سویڈن کی ایک عدالت نے پہلی مرتبہ ایک شخص کو توہین قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین امیز کلمات لکھنے کے جرم میں سزا سنائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کیونکہ سویڈن میں آپ جانتا ہے کہ کافی عرصے سے اس قسم کے واقعات ہو رہے تھے اور کسی بھی ایک واقعے میں عدالت نے کسی بھی مجرم کو سزا نہیں سنائی تھی لیکن آج کا یہ جو واقعہ ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت عام ہے اور یہ مستقبل کے جو اس قسم کے واقعات ہیں ان کو روکنے کا باعث بھی بن سکے گا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سویڈن کے شہر لین شوپنگ میں ایک ستائیس سالہ شخص نے سن دو ہزار میں قرآن حکیم کو جلایا جب وہ بار بی کیو کر رہا تھا اور سعید اس نے سور کا گوشت بیکن ہوتا ہے وہ اس نے رکھا اور اس کے بعد اس جلتے ہوئے قرآن کو اس سور کے گوشت کے ساتھ لین شوپنگ کی مسجد کے بار رکھا اس نے جو ویڈیو بنائی اس میں بیک گراؤنڈ میں اس نے دائیں بازو کی انتحاپ سند جو کاروئیوں کی موسیقی ہوتی ہے وہ اس نے ساتھ شامل کی یہ وہی انتحاپ سندانہ موسیقی تھی جو نیوزی لینڈ کے شہر کرائس چرچ میں دو ہزار انیس میں جب وہ مسجد پہ حملہ ہوا جس میں ایک آون مسلمان شہید ہوئے تھے وہی موسیقی اس نے اپنی اس ویڈیو میں شامل کی اور اس جلتے ہوئے قرآن کو اور اس سور کے گوشت بیکن کو اور جب مسجد کے بار رکھا اور وہ ویڈیو اس نے جو ہے وہ ساری وائرل کی اس نے پیغمبر اسلام کے خلاف بھی بہت توہین امیز کلمات لکھے اسلام کے خلاف بھی اس نے تحریر لکھی اور یہ سارا کچھ اس نے پھر ویڈیو کی صورت میں جو ہے وہ پھیل آیا اس کے خلاف یہ مقدمہ لینڈ شاپنگ کی جو ڈسٹر کورٹ ہے اس میں چلایا گیا اور استغاسہ نے اس پہ یہ الزام عائد کیا کہ اس نے جو دائیں بازو کی موسیقی ہے اس سے ایک لوگوں کا گروہ یعنی مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی اور نفرت اور ان کو تنگ کرنے کی اس نے کوشش کیا ہے اور ان کے خلاف یہ ساری جو کاروائی ہے اس لیے اس کو مجرم قرار دیا جائے عدالت نے اس ساری بحث کے بعد اس شخص کو مجرم قرار دیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ اس نے اسلام کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف کاروائی کی ہے یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ سویڈن میں جو آزادی رائے کا قانون ہے اس میں کسی بھی مذہب کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں لیکن اس مذہب کے ماننے والوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے یعنی آپ عیسائیت یہودیت اسلام کے خلاف تو بات کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے اور عدالت نے پہلی مرتبہ اسے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز قدم قرار دیتے ہوئے اس کو مجرم قرار دیا ہے اور اگرچہ اس کو جو سزار سنائی ہے وہ کو زیادہ نہیں ہے اور اس کو جرمانہ میں انتہائی معمولی ہوا ہے آٹھ سو سویڈش کرون لیکن اس کو مجرم قرار دے دینا ہی میں سمیتا ہوں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے یہ پہلی سیڈی ہے کامیابی کی جانب کیونکہ اب مجرم قرار دینے کی وجہ سے وہ ایک مجرموں کے فیرست میں اس کا شمار ہو جائے گا وہ جہاں پہ سویڈن میں کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو جو مجرم ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے دوسرا یہ ہوگا کہ اس سے آئندہ جو باقی لوگ اس طرح کے جرائم کریں گے آج کی عدالت کا یہ جو فیصلہ اس میں ایک ریفرنس کے طور پر پیش کیا جا سکے گا اصلا جس ڈینش نزاد شخص نے اور عراقی نزاد شخص نے یہاں پہ کئی مرتبہ قرآن سوزی کی ہے ان دونوں کے خلاف سویڈن کی عدالتوں میں مقدمات زیرے التواہ ہیں اور ان میں یہی بات کی گئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے گروہ کو مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف نفرت انگیز حرکت کی ہے اس لیے ان کو مجرم قرار دیا جائے آج لینڈ شاپنگ کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے تو یہ فیصلہ آئندہ مستقبل میں اس قسم کے جو واقعات ہیں میری دانست میں ان کو روکنے کیا ایک ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور جو مقدمات اس وقت مختلف عدالتوں میں زیرے التواہ ہیں ان کے لیے بھی ایک ریفرنس کے طور پر کام دے گا اس ستائی سالہ شخص جس کو لینڈ شاپنگ کی عدالت نے آج توہینیں مذہب کے حوالے سے کہہ لیں کہ سزا سنائی ہے اس نے کہا ہے جی کہ میں اس پر اپیل کروں گا اب وہ اگلی عدالت میں اپیل کے لیے جائے گا اب اگلی عدالت میں جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلی عدالتیں مزید سخت سزا سنا دیتی ہیں مزید اس کو جو ہے وہ اور مجرم قرار دیتی ہیں تو ماضی میں سویڈن میں لوگوں کے جو گروہ ہیں ان کے خلاف اکسانے پر کئی لوگوں کو طویل سزائیں ہوئی ہیں لیکن اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی بھی کاروائی کا یہ پہلا فیصلہ ہے اور اس لیے اس کو خوش آئند کہا جا سکتا ہے اور ہمیں توقع ہے کہ آئندہ جو عدالتوں میں کیس زیرے التواہ ہیں ان میں بھی جب اس ریفرنس کو پیش کیا جائے گا تو یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں نہ صرف رکھ سکیں گے بلکہ وہ لوگ جو ان ایسے گنہونے اور خدا کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی جو ہے وہ مجرم قرار دیا جائے گا بارال یہ آج بارہ اکتوبر جمعیرات کے روز سویڈن کی جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے سمجھا کہ ولا کے صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جائے اور امید ہے کہ آپ اسے دو سب آپ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کو یہ اندازہ آوکے چلیں کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ ہماری بات جو ہے وہ سنی گئی ہے اور عدالتوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ اس قسم کے واقعات ازادی رائق کے زمرے میں نہیں آتے بلکہ دوسرے لوگوں کی دل ازاری کا باعث بنتے ہیں اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے اور ملتے ہیں کسی اگلے بھی لوگ